بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوگ تجربے کی بنیاد پہ اور چیزوں کی بنیاد پہ کہتے رہے لیکن کسی نے بھی انیلیسز اس بات پہ نہیں کیا کہ فیکٹس کیا ہے ہمارے تجربات امیلیکہ کو لیکن کچھ بہت اچھے نہیں ہیں لیکن اگر ہم موجودہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کو دیکھیں اور ان حقائق کو دیکھیں جن سے گزر کر وہ امریکی صدر بنے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی میں اب ان کے کچھ سٹیٹمنٹس ان کی جو نائب صدر ہیں کیملا ہیرز ان کے سٹیٹمنٹس اور اس کے علاوہ کچھ فیکٹس ہیں جو اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جو بائیڈن نے آتے ہی کیا کیا ہے دیکھئے بھارت کے اندر ایک ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ تھا ٹویٹر کا ٹاپ ٹرنڈ ہونا اس بات کا غماز ہے یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک کی اکثریت ایسا ہی سوچتی ہے یعنی پاکستان کی یوتھ یا اکثریت لوگوں کی جو سوچتی ہے چیز وہی ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرنڈ بن جاتی ہے اب یہاں ایک ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ تھا بھارت کے اندر جو بائیڈن از ناٹ مائی پریزیڈنٹ کہ جو بائیڈن میرا صدر نہیں ہے یہ بھارت کے اندر ٹویٹر کا ٹاپ ٹرنڈ رہا کیوں رہا یہاں سے ہم نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا اور بہت ساری چیزیں نکالی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا فیکچولی یہ جو نیا امریکہ ہے یا امریکہ کا نیا صدر ہے وہ کرنے کیا والا ہے اس میں پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور بھارت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دیکھئے ایک تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جو بائیڈن نے جو اپنی ایک کیبینٹ بنائی ہے یا اپنی ٹیم کو تشکیل دیا ہے اس میں بھارتی کتنی بڑی تعداد میں اٹھارہ بھارتیوں کو شامل کیا ہے جس میں پندرہ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کا حصہ ہے اور تین جو ہیں وہ سیکیورٹی کا یہ اٹھارہ بھارتی ہے جو انہوں نے شامل کیا ہے تین پاکستانیوں کو شامل کیا ہے اور اس کے علاوہ دو کشمیری خواتین ہیں جو اٹھارہ بھارتی ہیں ان میں دو کشمیری خواتین بھی ہیں جن کو اپنی ٹیم کے حضر شامل کیا ہے اب جو پاکستانی ہیں ان کا میں آپ کو بتاؤں ان کو بڑے اہم عہدے ملے ہیں پاکستانیوں کے عہدے جو بھارتیوں کو عہدے ملیں ان سے زیادہ اہم اور بہتر عہدے ہیں بھارتیوں کو بہت سارے خانہ پوری والے عہدے ملیں ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن یہ عہدے آپ ذرا سن لیجئے سلمان شاہ کو فارن پالیسی ٹیم کا ڈیریکٹر پالیسی پلاننگ بنایا گیا ہے علی زیدی کو ڈیپٹی نیشنل کلائیمٹ ایڈوائزر بنایا گیا ہے سائمہ محسن کو فیڈرل پروسیکیوٹر یہ پہلی مسلمان پروسیکیوٹر ہیں جن کو بنایا گیا ہے یہ تین پاکستانیوں کے میں نے آپ کو بات بتائی اب جن بھارتیوں کو انہوں نے چنا ہے اس کی بہت ساری تفصیل میرے پاس موجود ہے لیکن سب کے نام لینا ضروری نہیں ہے لیکن دو لوگوں کے یہاں پہ ہمیں نام لینے پڑیں گے کیونکہ وہ دو خوارتین ہیں اور دونوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہیں ان میں ایک خاتون کا نام آئیشہ شاہ ہے اور دوسری کا نام سمیرہ فازلی ہے تو یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ بھارت کا جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے اور آئیشہ شاہ جو ہیں وہ پیدا بھی مقبوضہ کشمیر میں ہی ہوئی تھی اب ان دونوں خواتین کی شمولیت سے بھارت کے اندر یا بی جے پی کی حکومت کے اندر پریشانی ہے اور انہوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا تھا کہ جو بائٹن is not my president اس کی طرف ابھی آتے ہیں کیونکہ بی جے پی نے پوری سپورٹ کی تھی ڈانلڈ ٹرمپ کو جیتنے کے لیے اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے وہ جیت جائے انہوں نے اس کے لیے جلسہ بھی کیا اور بھارتی ووٹوں کو انہوں نے کوشش کی کہ بھارتی لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈانلڈ ٹرمپ کو ووٹ کریں اور جو بائٹن ہار جائے لیکن بھارتیوں کی پوری کوشش کے باوجود جو بائیڈن جیت گیا مسلمانوں نے جو ووٹ کیا ہے اس میں ستر فیصد مسلمانوں نے جو بائیڈن کو ووٹ کیا ہے اور صرف سترہ فیصد مسلمانوں نے ڈانلڈ ٹرم کو ووٹ کیا ہے تو اس طرح مسلمانوں نے جو بائیڈن کا انتخاب کیا اور جو بائیڈن اپنا یہ انتخاب کیسے درست ثابت کر سکتے ہیں کچھ اقدامات وہ لے رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان اقدامات کا فائدہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ اقدامات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ دو بڑے اہم لوگ تھے جنہوں نے جو بائیڈن کی بڑی تحریک چلائی تھی اور بڑا زور لگایا تھا اور یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ بھارتی تھے ان میں ایک کا نام سونل شاہ ہے اور دوسرے کا نام امیت جانی ہے ان دو لوگوں کو جان بوجھ کر جو بائیڈن نے اپنی کیابنٹ میں شامل نہیں کیا اب جب آپ اس کی وجہ سمجھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو بائیڈن نے ان کو شامل کیوں نہیں کیا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جو سونل شاہ ہیں ان کے والد رمیش شاہ یہ اوورسیز فرنڈز آف بی جے پی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے صدر ہیں یعنی ان کا تعلق بی جے پی کے ساتھ ہے جبکہ آر ایس ایس کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے اکال ودیالہ یہ اکال ودیالہ جو تنظیم ہے یہ اس کے بانی ہے اور انیس سو اٹھاسی میں یہ تنظیم بنی تھی اور اس تنظیم کے ذمہ گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہے لہٰذا جان بوجھ کر کیونکہ آر ایس ایس کے ساتھ اور بی جے پی کے ساتھ یا مودی کے ساتھ تعلقات تھے سونل شاہ کو فارق کر دیا کمپین میں مدد کرنے کے باوجود امیت جانی امیت جانی کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سوریش جانی یہ بھی اوورسیز فرینڈز آف بی جے پی یونائٹر سٹیٹ کے بانیر اکان میں سے ایک ہیں اس کے ممبر ہیں مودی کے بڑے دوست ہیں جب مودی امریکہ میں آیا تو اس کے ذمہ داری تھی جلسہ کروانا باقی چیزیں کرنا اور تین سو ستر کو جب ختم کیا تو اس نے بڑی سپورٹ کی اور یہ بھی آر ایس ایس سے تعلق آتے ہیں اس بندے کے بھی لہذا اس کے بیٹے امیت جانی کو بھی نہیں لیا گیا تو جان پورکر جمائٹر نے ہر اس شخص کو نکالا ہے کیبنٹ میں سے یا اپنی ٹیم میں سے جس کا تعلق بی جے پی سے مودی سے یا آر ایس ایس سے ہے ذرا ٹیکنیکلی آپ سمجھیں ڈانلڈ ٹرمپ نے جتنی ٹیم بنائی تھی وہ ساری کی ساری ٹیم وہ تھی جو بہت قریب تھی بی جے پی کے آر ایس ایس کے تو امریکہ اور بھارت کی بی جے پی یا ان کی ہندوطوہ والی سوچ بہت قریب آگئے اور اس کا فائدہ مودی نے اٹھایا تین سو ستر کو ختم کیا شہریت کا قانون لے کر آیا مسلمانوں پر ظلم کیا اقلیتوں کو دبایا لیکن جو بائٹن نے ان تمام لوگوں کو فارق کیا اور اٹھارہ ایسے انڈینز لیے ہیں جن کا کوئی تعلق بی جے پی یا آر ایس ایس سے یا ہندوطوہ کی سوچ سے نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور دو کشمیری خواتین کا شامل ہو جانا یہ بھی بھارت کیلئے ایک بڑی مشکل میڈال دینے والی صورتحال ہے کیونکہ ان کے سولہ لوگ ہیں دو مقبوضہ کشمیر سے اور وہ دو کشمیر کی بات کریں گے اور کشمیر کی بات جو بائٹن بھی کریں گے اب میں آپ کے سامنے ایک اور فیکٹ رکھتا ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم تھی اس میں چالیس سے زیادہ بھارتی تھے اگر آج کسی کو لگ رہا ہے ہمارے پاکستان کے اخبارات میں چھپ رہا ہے کہ جو بائٹن نے اٹھارہ بھارتیوں کو شامل کر لیا جن میں دو مقبوضہ کشمیر کے ہیں اور سولہ بھارت کے ہیں تو ہمیں لگ رہا کہ بہت زیادہ لوگوں کو شامل کیا لیکن ایسا نہیں ہے جو ڈانلڈ ٹرمپ تھا اس کی جو ٹیم تھی اس میں چالیس سے زیادہ بھارتی تھے اور ان بھارتیوں نے پوری طرح نہ صرف بی جے بی کا ساتھ دیا مودی کا ساتھ دیا آر ایس ایس کا ساتھ دیا بلکہ ان کی ہر غلط پولیسی کو امریکہ میں بیٹھ کر سپورٹ کیا لیکن اس مرتبہ جو بائٹن نے اپنی جو ٹیم بنائی ہے وہ سارے اس سوچ کے لوگ ہیں جن کا آر ایس ایس سے مودی سے بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اثرات آئیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کشمیر کے اوپر اٹیک کیا تھا پانچ اگست دوزار انیس کو نیندر مودی نے اور کرفیو لگایا تھا تین سو ستر کو ختم کردے کے بعد تو جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں کیمیلا ہیرس ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ کشمیری دنیا میں تنہا نہیں ہیں ہم اس صورتیال کا جائزہ لیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اس کے علاوہ بارہا جو بائٹن نے یہ بات کی ہے ایک مرتبہ نہیں کی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے جو بائٹن نے کہ ہم کشمیریوں کے لیے بات کریں گے اور یہ مسئلہ ریزولف ہونا چاہیے اب یہ ایف بی کی ایک نیوز ہے فورن پالیسی میکزین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈن ہیرس ایڈمنسٹریشن وڈ مین اہارڈر آئے آن کشمیر یعنی فورن پالیسی میکزین کا یہ سوچنا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بغیادہ ایک آرٹیکل لکھا ہے پورا کہ جو بائٹن کی اور ہیرس کی جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے صدر اور نائب صدر کا جو ایک کمبینیشن ہے یہ کشمیر کے اوپر ایک نظر رکھیں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کشمیر پہ نظر رکھنے کا مطلب ہے کہ نرندر موڈی بی جے پی آر ایس ایس ان کے اوپر معاملہ ٹائٹ ہوگا اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسانی حقوق کی بات ہوگی تو موڈی اور ٹرمپ نے ملکے جس قسم کے تعلقات بنایا تھے وہ غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے جب یہ ہیومن رائٹس کے پر بات کریں گے اور پھر سپیشلی انہوں نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ کاملہ ہیرس جو ہے وہ پہلے اس پارے میں کئی مرتبہ بات کر چکی ہیں حالانکہ وہ فورن ایکسپرٹ نہیں ہیں فورن لیشن کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتی لیکن کشمیر پہ اور مسلمانوں کے اوپر مظالم کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لیا ہے اور یہی سٹانس جو بائیڈن بھی ہمیشہ لیتے رہے ہیں عرب نیوز کے اندر یہ خبر چپی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوپ ان کشمیر ایز موڈی کرٹک کاملہ ہیرس ٹیکس آفیس کہ کاملہ ہیرس کے آنے کے بعد جو اور یہ موڈی کو تنقید کرتی ہیں موڈی کی پالیسیز پہ تنقید کرتی ہیں تو ان کے آنے کے بعد کشمیریوں کے اندر ایک امید جاگی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے اخبارات میں لکھا ہے لیکن دا ہندو کیونکہ انڈیا اخبار ہے اس کا میں حوالہ آپ کو دے دوں کہ بائیڈن سیکس ریسٹوریشن آف پیپلز رائٹس ان کشمیر ڈس اپوائنٹڈ ویڈ سی اے اے این آر سی یہ جو دو قوانین بنائے تھے شہریت کے اور تین سو ستر کو ختم کیا تھا اس معاملے میں دا ہندو لکھتا ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کرے گا انسانی حقوق کو کشمیر میں اور اس سے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک کلیش جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور بھارت کی موجودہ حکومت مشکلات میں گر سکتی ہے تو یہ تو معاملہ کشمیر کا ایران کے اوپر بھی جو بائیڈن کہتے ہیں کہ پابندیاں جو ہیں وہ ختم کی جائیں اور معاملات کو آگے بڑھائے جائے تو ایران کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے اور ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ جو فیصلہ کر لیا اور اس کو آناؤنس بھی کر دیا بگایدہ جو بائیڈن کی نئی ٹیم نے اس میں ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ریچرڈ میلز نے ریچرڈ میلز جو ہیں یہ انوائیٹو دا یونائٹیڈ نیشنز ہیں یعنی نمائندہ ہے امریکہ کے اقوام متحدہ میں اور یہ ایکٹنگ نمائندہ ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے حالی میں ایک دن پہلے اور ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ فلسطین کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے جا رہا ہے اور جو ایڈ ان کی بند کی گئی تھی فلسطینیوں کی جو امداد ان کی امریکنز نے بند کر دی تھی ڈانلڈ ٹرمپ نے دوزار اٹھارہ میں اس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ نے فوری طور پر اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈپلومیٹک آفیسز بند کیے گئے تھے فلسطینیوں کے امریکہ میں ان کو بھی ٹرمپ نے کھولنے کا اعلان کیا ہے یعنی ٹرمپ نے کیا یہ تھا کہ زبردستی ایک پلان دیا تھا پیس پلان تو فلسطینیوں نے کہا ہمیں یہ قبول نہیں ہے ہماری ایک الگ ریاست ہونی چاہیے اور ہمارے علاقوں کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں ہمیں ایک فریق کے طور پر لیں ہم کے ہمارے اوپر کوئی چیز مسلط نہ کریں تو فلسطینیوں سے نراز ہو کے ڈانلڈ ٹرمپ نے بہانہ بنایا اور اس نے جو یروشلم کے اندر دفتر تھا جو فلسطینیوں کے ساتھ ڈیل کرتا تھا امریکنز کا اس کو بند کیا اور اس کے علاوہ جو فلسطینیوں کا واشنگٹن کے اندر آفیس تھا اس کو بھی بند کروا دیا تو جو ڈپلومیٹک آفیسز تھے دونوں طرف وہ بند کر دیا اور اس کے علاوہ فلسطینیوں کی امداد بھی جو امریکہ سے جاتی تھی وہ بھی روکتی گئی فوری طور پر تو کیونکہ جو بائٹن ہیں وہ اپنی بار بار اس میں بھی کہہ چکے ہیں کمپین میں بھی اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کا جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ فلسطینیوں کی ایک اپنی آزاد ریاست ہو اسرائیل کی اپنی ایک آزاد ریاست ہو دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں ان کی ڈیفائنڈ بانڈریز ہوں اور جو مقدس مقامات ہیں ان کے لیے ایک بقاعدہ فارمولا تیہ کیا جائے تو یہ جو بائٹن کا فارمولا ہے جو کچھ حد تک فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہے کچھ حد تک اسرائیلیوں کے لیے قابل قبول ہے لیکن اسرائیلی بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ سے بہت ساری امیدیں لگا بیٹھے تھے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے الیکشن ہارنے سے ان کو بھی ایک دھچکہ لگا ہے اور اب فوری طور پر فلسطینیوں کی امداد بحال ہو جانا ان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں اور جو سفارتی آفیسز ہیں ان کا واپس کھل جانا یہ ایک دھچکہ ہوگا اسرائیل کے لیے یورپی یونین نے اس کو سراہا ہے اور یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کی تعریف کی ہے اب جہاں تک معاملہ رہ جاتا ہے پاکستان کا اور جو بائٹن کا تو میں نے آپ کو یہ تو کلیر کر دیا کہ مودی کے ساتھ پی جے پی کے ساتھ آر ایس ایس کے ساتھ جو بائٹن اور ان کی انتظامیہ کے تعلقات اچھے نہیں چلنے والے بھارت میں کچھ دوسری حکومت ہوگی تو امریکہ کے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہوں گے بھارت امریکہ کی ضرورت ضرور ہے لیکن موجودہ حکومت سے جو اب امریکہ کی نئی حکومت ہے بی جے پی کی حکومت سے اس کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں اور نا آئندہ اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری جانب پاکستان کے ساتھ ان کو ابھی ایک ایسا کام ہے جس سے پاکستان ان کو نکال سکتا ہے پاکستان نے فوری طور پر ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ کے جو دوہا میں مذاکرات ہوئے ہیں ان کو روکیے مت بلکہ ان کو آگے بڑھائیے اور یہ ایک پروسس ہے یہ بہت جلدی جلدی نہیں ہوگا لیکن اس میں سے اچھی چیزیں نکلیں گی مذاکرات کو بند نہیں ہونا چاہیے دوبارہ لڑائی شروع نہیں ہونی چاہیے اور ہم اپنا کردار دا کرتے رہیں گے اور جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور جو پینٹاگون کا ہیڈ جس کو بنایا گیا ہے ریٹائر جنرل کو اس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ لائیڈ آسٹن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کی فوج سے بہتر تعلقات سے دونوں ممالک کے اہم مسائل میں تعاون کی راہموار ہوگی انہوں نے اس بات کو سراحہ کہ اسلام آباد کا افغانستان میں کسی بھی سیاسی تصفیعے میں اہم کردار ہوگا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ قرار دیا کہ پاکستان جو ہے اس تصفیعے کے اندر ایک لازمی جزو ہے اور اس کو ردرانداز نہیں کیا جا سکتا یہ ہے پاکستان کی امپورٹنس پاکستان امریکہ کو گائیڈ کر رہا ہے جبکہ انڈیا کی حکومت جو ہے وہ اس وقت جو بائیڈن سے کٹی ہوئی ہے اور انہوں نے پوری کمپینج جو بائیڈن کے خلاف چلائی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے اور انڈیا کے لیے امریکہ ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا لیکن کیونکہ یہ دونوں بہت بڑے اور تگڑے ملک ہیں اسرائیل پیسے کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے اپنے اثر حضور کے لحاظ سے بہت بڑا ہے بھارت آبادی اور منڈی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے تو امریکہ اس کو مکمل طور پر نظرانداز تو نہیں کر سکے گا لیکن اصولاً پاکستان کے بہت سارے مواقف جیتیں گے کشمیریوں کے بہت سارے مواقف جیتیں گے اور مودی کے اوپر دباؤ بڑے گا فلسطینیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے وہ ریلیشن جو ختم ہو گئے تھے ان کو بحال کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی امداد کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک سمبولک فتح ہے ان کے لیے دوسری جانب ایران جو ہے اس کو یہ امید ہے کہ اس کے اوپر سے بھی بابندیاں اب ختم ہو جائیں گی اب تک اللہ اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ